کرکٹر شویب ملک کی اہلیہ اور پاکستان کی بہو ثانیہ مجزہ کو تو سارا پاکستان جانتا ہے مگر پاکستان کی پہلی اور بڑی بہو رینہ رائے کو آج بہت کم لوگ جانتے ہیں جو تقریباً تیس برس پہلے پاکستان کے سٹار اوپننگ بیٹسمن محسن حسن خان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بند کر پاکستان آئی تھی لیکن اسے قسمت کا لکھا سنبیہ کہ وہ زیادہ عرصہ محسن خان کے ساتھ نبھا نہ سکی اور بھارت واپس چلی گئی یاد رہے کہ شادی کے بعد محسن خان اور رینہ رائے لندن شفٹ ہو گئے تھے جہاں پر محسن خان کا اپنا ایک فلیٹ تھا تاہن جب محسن حسن خان نے رینہ کوئی تجویز دی کہ دونوں برطانوی شہریت لے کر لندن میں ہی سیٹل ہو جاتے ہیں تو دونوں میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے جس کا نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلا رینہ رائے نے اپنے فرنی سفر میں تقریباً تمام بڑے اور مشہور بھارتی فنکاروں کے ساتھ کام کیا فلمی دنیا میں حلچل مچانے کے بعد رینہ رائے کی زندگی میں ٹھہراو تبایا جب ان کی علاقاری کا ایک دور ختم ہوا اور یہ محسن حسن خان سے شادی کر کے پہلے پاکستان آئیں اور پھر انگلینڈ منتقل ہو گئیں اس دوران انہوں نے فلموں میں بھی کام چاری رکھا اور اپنے شوہر محسن حسن خان کو بھی کچھ بھارتی فلموں میں کام دلوائے پھر ان کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جس کا نام جنت رکھا گیا لیکن محسن خان اور رینہ رائے کی زیادہ عرصہ نہ بن پائی اور کچھ ہی ورسوں بعد دونوں میں طلاق ہو گئی چنانچہ رینہ رائے بھارت واپس چلے گئی اور محسن خان بھی اپنی بیٹی جنت کے ہمراہ لندن سے کراچی واپس آگئے اس دوران رینہ رائے کی کوشش رہی کہ وہ اپنی بچی کی تحویل حاصل کریں لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا اس دوران محسن نے دوسری شادی کر لی تاکہ بچی کا خیال رکھا جا سکے لیکن ان کی دوسری شادی بھی نہ چل پا تاہم تیسری شادی کرنے کے بعد محسن خان نے جنت کو رینہ رائے کے حوالے کر دیا جنہوں نے اس کا نام بدل کر سنم رکھ دیا دوسری طرف محسن خان سے طلاق لینے کے بعد رینہ رائے نے دوبارہ سے والی وڈ میں انٹری دی رینہ کے فلمی کریئر کا دوسرا دور ان کی فلم آدمی کھلونا ہے سے شروع ہوا جو سن 1993 میں رولیز ہوئی یہ فلم انہیں اس لئے ملی کہ محسن خان سے طلاق لینے کے بعد وہ پھر سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی آدمی کھلونا ہے کے فلمساز جے اوم پر کاش تھے ان سے رینہ کے اچھے تعلقات تھے رینہ ان کی بہت سی مشہور فلموں میں پہلے بھی کام کر چکی تھی اور یہ تمام فلمیں ہٹ ہوئیں لیکن فلم آدمی کھلونا ہے فلاپ ہو گئی چنانچہ مان لیا گیا کہ بولی ووڈ میں رینہ رائی کی دوسری باری کامیاب نہیں رہی یہ سچ ہے کہ جس زمانے میں وہ ہیروین تھی اس زمانے کے ناظرین اب فلمیں شاید ہی دیکھتے ہوں پھر رینہ رائی آج کی ہیروین تھی ہی نہیں کہ ناظرین انہیں پھسند کرتے ہاں ماں یا کسی اور کریکٹر ایکٹرز میں لوگ انہیں ضرور دیکھ سکتے تھے لیکن آج کی فلموں میں کریکٹر ایکٹرز بھی ایسے نہیں ہوتے جو ناظرین پر اپنا اثر چھوڑ سکے ان کی آخری فلم ریفیجیو سن دوہزار کے بعد رینہ رائی کو بولی ووڈ میں کام نہیں ملا وہ آج بھی کام کا انتظار کر رہی ہیں ویسے تو وہ تمام ہیروز کے ساتھ آئیں مگر ان کی جوڑی زیادہ تر سنیل دت، وینود خنہ، جتندر اور شطرگن سنہ کے ساتھ مقبول رہی لیکن لوگوں نے انہیں سب سے زیادہ شطرگن سنہ کے ساتھ پسند کیا بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ رینہ رائی اور شطرگن سنہ شادی کر لیں گے اور پردے پر دکھائی جانے والی دونوں کی پریم کہانی اصل زندگی میں بھی کامیاب ثابت ہوگی تاہم ایسا نہیں ہو سکا اور رینہ نے محسن خان سے شادی کر لی تھی رینہ نے اپنی فلمی سفر کاغار سن 1971 میں کیا ان کی پہلی فلم ضرورت تھی جو کامیاب رہی ڈریکٹرز نے ان میں دلچسپی لینا شروع کی پھر انہیں ایک کے بعد ایک کئی فلمیں ملتی چلی گئیں ملاپ جنگل میں منگل نئی دنیا اور جیسے کو تیسا نام کی فلم کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ان کی فلمیں عمر قید، زخمی، کالی چرن، نصیب، درد کا رشتہ، بغاوت، اندھا قانون، جوتی اور غلامی کامیاب فلموں میں شمار کی جاتی ہیں رینو کو سن 1970 میں فلم اپنا پن کے لیے فلم فیر ایوارڈ بھی مل چکا ہے رینو رائے اب اپنی بیٹی سنم کے ساتھ مومبئی میں ہی قیام فضیر ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا